کہ کتنی قومیں آپ نے دیکھی ہوں گی جو اپنی ہی مادر ملت کو چھتر سال سے لوٹ رہی ہوں گی اور اس کو اس کو تار تار کر رہی ہیں نہ عزت کا حیاء ہے نہ خوف ہے نہ کچھ ہے آج میں جو اس کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں ایک بھی لونڈا لپڑا وہاں نہیں کھڑا تھا زمان پارک کہ کوئی احتجاجن ہی کھڑا ہو جاتا یہ اتنا سا ہے یہ حقیقی ازادی ہے جہاد ہے پتہ نہیں کیا رنگ رنگ کے یہ نعرے لگاتے ہیں حالانکہ انہیں پتہ ہے ہمارے ڈی آنے میں یہ چیزیں موجود ہی نہیں ہیں آپ نے کبھی آج تک کسی فارن انویڈر کے سامنے آپ کھڑے نہیں ہوئے پولیس کے دو تھپڑ پڑیں تو آپ شام کو نو مئی کو مضمت کر کے باہر نکل آتے ہیں خان صاحب کے بارے میں بھی مشہور یہی ہے خان صاحب کے بارے میں ہمارے ایک بہت بڑے انکر نے کہا تھا کہ یہ دو دن اندر گزارنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ایک تو زرداری صاحب نے کہا تھا نے چھپلکیوں سے چھپلکیوں سے در لگتا ہے چھپلکی اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا جب جیل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو مجھے انگزائٹی ہو جاتی ہے تو دیکھیں اب وہاں لوری کون سناتا ہے خان صاحب کو یہ تو لوریوں والے دوست ہیں نا یہ تو یہ تو کسی کے گود میں سر رکھ کے سونے والی چوریاں کھانے والی قوم ہے اور حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا سیاست میں آنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے جیل میں جانا سیاست کا حصہ ہے اور بالخصوص اگر کرپشن کی ہو گوگیاں پالی ہوں اسمان بزدار پالے ہوں تو پھر یہ اس کا حصہ ہوتا ہے اب اس میں آج میں یہ کہوں گا کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جی اپیل کریں گے یہ وہاں کریں گے اپیل یہاں کریں گے ان کے کئی چانے والے ہیں جو آپ کی رویل رویل بریڈش آپ کی پولیٹیکل عدلیہ ہے جو صلاحیت رکھتی ہے سولہ منٹ میں سولہ سولہ زمانتیں دینے والے آج تڑپ رہے ہوں گے اور بلکل زمانتیں وہ تیار کر کے بیٹھے ہوں گے بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے جو آپ نے کہا ہے کہ بڑی جلدی باہر آ جائیں گے لیکن اب دیکھیں اب یہ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں اکاؤنٹوپلیٹی کا پراسس کہیں نہ کہیں سے شروع کرنا چاہیے اور یہی سے میں کہتا ہوں شروع کر لیں تو بہتر ہے توشہ خانہ میں جو تظلیل ہوئی پاکستان کی سعودی عربیہ کی نظروں میں جس طرح تظلیل ہوئی اگلے دن جنہوں نے گھڑی آج خریدی بھی ہے زہور صاحب انہوں نے انٹرویو میں بتایا تھا کہ وہ سعودی گورنمنٹ جو ہے کسی قیمت پر بھی واپس لینا چاہتی اور جو اس کے بعد جب دوبارہ دوسرے دورے پر گئے تھے تو انہوں نے انہوں نے صرف خجورے آبے زمزم اور تصویح ہاتھ میں دے کے کہا تھا کہ یار واپس چلے جو جلدی تو اس میں انہیں کسی کو نہ کوہیا ہے نہ شرم ہے مز بھی بنا لیا سیاست کو سیاست کا ترم دے کر مدینے ریاستے مدینہ بنا کر لوگوں کو چورن بیچ رہے ہیں نئی قوم کو آج دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ ان کا اتصاب ہونا چاہیے نہ صرف ان کا ان کی پوری ٹیم کا اتصاب ہونا چاہیے لیکن سارے ان کو جو لوگ لائے اسٹیبلشمنٹ سے فوج جنہوں نے ان کا وہ 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 کب اندر جائیں گے عربوں روپے اس قوم کے ضائع کیے انہوں نے عبران پراجیکٹ پہ اور قوم کے کئی سال برباد کر دیئے اور پڑوسی ملکوں کے ساتھ ریلیشنشپ سب کے ساتھ خراب کر دیئے میں سمجھے تو ان کا بھی اتصاب ہونا چاہیے definitely i agree with you اب میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہوں آگے ہونے والا کیا ہے آگے ہونے والا یہ ہے کہ ایک تو انہیں election commission کی طرف سے intra party election کا notice آ چکا تھا اب یہ سزاز یافتہ ہو چکے ہیں اب یہ intra party میں خود president کا election ہی نہیں لڑ سکتے chairman کا اپنی party کے اندر ایک تو یہ مسئلہ بن گیا ہے بالکل اسی طرح نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا تھا انہوں نے بلکہ senate کی ticket دین تھی ان کے نیچے sign ان کے تھے اس سارے کی سارے ticket واپس کر دیئے گئے تھے اگر intra party election نہیں ہوتے تو ان کا بلے کا sign ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا تو اب اس وقت مشکلات ہی مشکلات ہیں میں کہتا ہوں کوئی آج شام زمان پار پہ کچھ چند کالے بخروں کی شامت آئی ہوگی کچھ کالی میرچیں جلائی جائیں گی سورخ میرچیں جلائی جائیں گی کوئی مرگیاں زندہ جلائی جائیں گی بل یہی ہے آپ کے مقدر آپ کے قسمت میں یہی ہے کیا کہا جا سکتا ہے لیکن یہ کہ دکھ کے ساتھ ایک ایسا ملک جس کی بنیاد یہ کہتے ہیں اسلام کے نام پہ رکھی ہے اور اس کا ایک اور وزیراعظم corruption میں جیل چلا گیا اور جو کہتا ہے کہ میں صادق اور امین ہوں بلکل لیکن سر بتایا یہی جا رہا ہے کہ بڑی جلدی ان کی بیل ہو جائے گی اور یہ پھر باہر آ جائیں گے کہ ان کو تو ایک دو دن بھی اگر رہنا پڑ گیا تو شاید بہت مشکل ہوگا خان صاحب کو عادت نہیں ہے ان سب چیزوں کی جیلوں میں جانے کی دوسروں کو تو ہے لیکن خان صاحب کو نہیں ہے لیکن سر ساتھ ساتھ الیکشنز بھی بتایا جا رہا ہے کہ جی اب آگے ہو گئے مردم شماری ہوگی اس کے بعد کا کوئی کہانی سنائی جاری ہے تو کیا لگ رہا ہے پھر دوبارہ فوج یہ کیا یہ انتظار کر رہی ہے کہ اچھے سے عمران خان کو سائٹ پہ کر دیں ڈر کس بات ہے اخزار عمران خان کتنی بیٹ پر فارمنس تھی پھر اتنا کیوں ڈر رہے ہیں عمران خان سے لوگ دیکھیں عمران خان صاحب کے بارے میں تو باجوا صاحب خود کنسرم تھے وہ کہتے تھے کہ کچھ عرصہ یہ خود رہا انہیں پتہ تو چل گیا تھا سارا جب خان صاحب نے خود فرمایا تھا کہ میری بیوی کو فورٹی ایٹ آرز پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے پاکستان میں کیا ہونے والا ہے تو وہ گھبرا گئے تھے وہ بھی شبر زہدی صاحب بھی چیخے ہیں اگلے دن کے یہ کچھ وہ انہیں اور رہتے ہیں تو ختم تھی گیمز ساری شوقت مموریل ہاسپیٹل والے کہتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے ہمارے بورڈ میں نہیں ہے اگر ہمارے بورڈ پہ ہوتا تو اب تک شوقت خانم بھی بند ہو جانا تھا یہ لیکن یہ وقت اپنی ایک سپورٹ بڑھانے کی ضرورت ہے آپ کو اگری کلچر کی ضرورت ہے آپ کو الیکشن کی ضرورت نہیں ہے آپ ایک فی کلیکشن اور کرا کے کیا چاہتے ہیں اس میں سے دوزارہارہ میں جس طرح کلیکشن ہو تھا اس طرح گئے کلیکشن دوزارہ تیس میں ہو جائے گا اسی طرح پھر ٹوٹی پوٹی پائٹی ہیں ہر پائٹی کے پاس بیس بیس ہیٹے ہوں گی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے منسٹریہ بات لیں گے پھر وہی کورپشن ہے یہ الیکشن یہ کیا چاہتے ہیں آپ الیکشن اور قوم کے پاکستان کو سروایبل کا عیش ہوئے اس وقت بھائی اس وقت اس کو اکانیمی کی ضرورت ہے اور اس اکانیمی کو ٹھیک کرنے سے پہلے کورپشن کو ٹھیک کریں اکاؤنٹیبیلٹی کی طرف توجہ دیں خدا رہا پندرہ ہزار لوگوں کا نام اسی ایل پہ ہونا چاہیے آرزو اے ایس ای پی بیسیز پہ سر ہمارے ہیں تو بڑا ہمارے کئی آنکرز تو بڑا رو رہے ہیں ٹی وی پر آکے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آج تو ہم نے وہ تری سیونٹی جو ہٹا ہی ہے بھارت نے آج تو ہم نے اس پہ دھمال ڈال لی تھی افسوس کرنا تھا پورے پاکستان میں بینر لگے ہوئے تو وہ اس کے بجے عمران خان عمران خان ہو گیا آج کے دن ہی کیوں عمران خان کا فیصلہ سنایا تو تری سیونٹی سب بھول گئے بھائی تری سیونٹی ان کا اپنا انٹرنل پراؤلم ہے جو مرضی اس کا وہ کرے ہیں آپ نے بلکہ خان صاحب نے تو لوگ تو الزام لگاتے ہیں کہ خان صاحب کی یہ یہ ان کی ملی بھگت تھی ہے سارا کچھ تھا سارے شامل تھے لیکن ان کا انٹرنل پراؤلم ہے اس کے ساتھ ان کا کیا لینا دینے آپ کا تو وہ تو چلیں آہ وہ تو ترقیوں میں ہیں آپ کا تو سروائیول آپ کا سروائیول کا ایشو چلتا ہے اس وقت آپ دیکھیں تو اگر آہ آپ آپ اس وقت اگر دیکھا جائے تو جو میں نے حال آپ کا دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کیر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے آپ آئی ایم ایپ اور وائلڈ بینک کے ملازمین کو یہ وزیراعظم بنانا چاہتے تھے یہ آپ کے حالات ہیں یہ آپ کی قومیت ہے یہ آپ کا کوئی سمجھ سے باہر ہے لیکن عرض ہو اگر آپ نے اکل کے ناکن نہ لیے جلدی حالات مجھ امید نہیں میں سخت نا امید ہوں کیونکہ چھتر سال بہت بڑا پیریڈ ہوتا ہے ایک بھی لیڈر نہیں مرد مومن پیدا نہیں ہو چھتر سال میں تو آگے کیا ہو جائے گا اور چار ٹکڑوں میں آپ تقسیم ہو چکے ہیں پہلے چار مختلف پارٹیاں ہیں چار مختلف قسم کے لٹے رہے ہیں فراڈیاں وہ لوٹ رہے ہیں جہاز اڑ رہے ہیں ڈالڑوں کی بوریاں بھر بھر کے غریب غریب ترین ہو رہا ہے امیر امیر ترین ہو جا رہا ہے بس یہی حالات ہے آپ کے اور اس کو روکنے والا ابھی مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا لیکن سر ابھی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی اس کے لیے بھی تو کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک لمبیڑ سے رہے گی اور فورن الیکشن نہیں ہے تو کیا آئی ایم ایف اور دوسری ڈیلز جو چل رہی ہیں چاہے کوئی بھی ہو کیا وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ سمحال پائے گی جیسے آپ کو تو کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ملازمین اور یہ صاحب آ رہے ہیں دیکھیں اس وقت حفیظ شیخ صاحب کا نام پہ اس پائیٹی نے سنا ہے آگے لے کے آ رہے ہیں وہ لیکن یہ بدنصیبی ہے نہ آئی ایم ایف کا پیکج آپ کے لیے کامیابی کی علامت ہے نہ حفیظ شیخ آپ کی کامیابی کا علامت ہے نہ نواز شریف بچا سکتا ہے آپ کو کسی کے مو سے ابھی تک میں نے پاکستان کی اپنے اکانومی کا اپنے ہی سنا کسی نے کہا ہو کہ میں اس طریقے سے پاکستان کی اکانومی ٹھیک کروں گا میں کس طریقے سے لیکجری گوڈز کو بین کروں گا میں کس طریقے سے ایک سپورٹ بڑھاؤں گا کس طریقے سے بجلی کو سستہ کر کے میں فیٹریاں لگوانے کی کوشش کروں گا کسی کے مو سے ایک لفظ نہیں سنا نہ میں نے کوئی کسی کے مو سے سنا ہے کہ ہم آئی ٹی کے بارے میں کریں گے ہم وہ کسی کے لوٹنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ابھی تک ہاں حفیظ شیخ صاحب آئیں گے ظاہر وہ امریکہ کے انٹرس کے لیے آئیں گے اور چائنیز جو ہیں وہ چار دنوں کے لیے آپ سے نراز ہو جائیں گے پھر یہی ہوگا وہ آئی ایم ایف کو پروٹیٹ کریں گے چائنیز اپنے سی پیک پہ رونا رو رہے ہیں ماتم زیادہ ہے چھبیس بلین آپ کھا گئے آپ ان کا بس یہی کشم کش چلتی رہے گی لیکن اس میں مجھے پاکستان کہاں نظر آنے ہیں آئی ایم ایف اور سی پیک کی لڑائی ہے پاکستان کہاں ہے میرا یہ question ہے پچیس کروڑ لوگ ہیں پاکستان کدھر ہے بھئی یہ تو دس ہزار لوگ ہیں جو مجھے یہ بتایا سی پیک کے اوپر سے کمیشنے جو لیتے ہیں یہ یہ لوٹ رہے ہیں پاکستان کو سی پیک کے ایک ایک اس میں تناظر میں اس میں عام پاکستان یہ کیا فائدہ ہے آئی ایم ایف کا پیگج آیا ہے تو کسی نے بتایا آئی ایم ایف کے پیسوں سے ہم کیا کریں گے عام آدمی کو اس کا کیا فائدہ ہے کوئی فائدہ نہیں یہ وہ جو پانچ دس ہزار لوگ ہیں جو بڑے شہروں میں بیٹھے ہیں لوٹ رہے ہیں مزے کے ساتھ بچے سام کے لندر اور ٹرانٹوں سار ہمیں تو رشیان آئل بھی گلے پڑ گیا اس طرح سے فیول پرائز ہوئی اور سنا ہے کہ آگست کے مند میں ایک بار پھر پیسے بڑھائے جائیں گے فیول کے تو وہ رشیان آئل پھر کس کام کا ہے جو مصدق ملک صاحب بار بار بتاتے ہیں وہ بھی ایک ڈراما ہے ٹوپی ڈراما مجھے یہ بتائیں چودہ پارٹیاں ملک چودہ منسٹریوں کو لوٹ رہی ہیں اور جس طرح چوس رہی ہیں خون پاکستان کا اس میں یہی کچھ ہوگا آج بھی لیکن آج جو کچھ ہوا ہے اس پہ پورے پورے پاکستان کو آج اس پہ ماتم کرنا چاہیے افسوس کرنا چاہیے کہ آپ کا ہر وزیراعظم کرپٹ کرپشن میں کیوں پکڑا جاتا ہے آپ کا ہر وزیراعظم کرپٹ کیوں ہے یہ سوال ہے آج میرا عمران خان کا سوال نہیں ہے میرا یہ سوال نہیں ہے کہ یہ کیا ہوا ہے یہ تو پروون ہو چکا ہے نا کہ توشہ خانہ میں اس نے جو فراغ ہاتھ کی لکھی ورسیدھیں اس نے دی ہیں جو کچھ بھی دیا پروو ہو چکا سارا کچھ لیکن کیا بات ہے یہ اسلامیک ریپبلک کا پاکستان کا ہر پرائم میسٹر کرپٹ کیوں ہے اس پہ رونا آ رہا ہے مجھے آج سر عمران خان نے سر عمران خان نے کوئی برگیڈیر صاحب یا پتہ نہیں سنے ان کی ترقی ہوگئی مجھے نہیں پتہ ہوئی ہے یا نہیں لیکن برگیڈیر وسیم چیما ان کا نام بھی لیا تھا عمران خان نے کہا تھا کہ توشہ خانہ کے گفت تو انہوں نے بیچیں عدالت میں ان کو بلائے جائے لیکن کیونکہ وہ فوجی ہیں تو ان کو نہیں بلائے گیا بلانا کیا تھا انہوں نے نام ہی نہیں دیا اس کا گواہن میں عدالت اپنی مرضی سے کیوں بلالے گواہی تو انہوں نے دینی تھی چار بندوں کے نام دے دی ہیں ٹوٹے پوٹے جو ٹیکس بنانے والے تھے انہوں نے ان کو خود نام لیکن شام کو میرا شہال ہے کسی دوائی دے دی ہوگی کہ بھئی اگر یہاں رہنا ہے تو انسانوں کی طرح رہو لیکن یہ تو پھر آرزو جو کچھ بھی ہے جس کا بھی نام لے رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہمارے فوجی بھائی ہیں تو پاکستان نہیں پاکستان کے پھائدے کی کیوں نہیں سوچتے اجنسیاں سارا ملک چلا رہی ہیں تو وہ پاک اجنسیاں والے بھی تو پاکستان نہیں ہیں لیکن چھتر سال جو اجنسی والے یا جو آرمی والے ان کی فیملیز کونسی ہیں سر سب کینیڈا بیٹھے ہوئے سب کینیڈا یوکے دوبائی یہ تو میں یہ تو میں اگری کروں یہ تو میں اگری کرتا ہوں میں محلات کی میں نے سوچا بتایا تھا آپ کے آپ نے کہا تھا نہ کریں لیکن میری خواہش ہے کہ میں ایک لندن سے دوبائی سے اور پرانٹو تین جوہوں سے آپ کے جو رولر رہے ہیں جو آرمی اس وقت بھی جو ملازمین ہیں بیس بیس گریڈ کے ان کے جو محلات ہیں ان کی میں سوچ رہا تھا موویز بنا کے تو میں کسی انٹرنیشنل میڈیا پہ دوں میں پاکستان کو کیا میں نے دینی ہے وہاں کسی نے کیا چلانی لیکن وہ میں آئی ایم ایف کو بھیجوں ایک ویڈیو اور سوچ رہا ہوں کہ ایک ورڈ بینک کو بھیجوں سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کو بھیجوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں سی ان ان فارکس چینل والوں خود ہوں کہ یہ دیکھو یہ دیکھو چیتر سال میں ہم نے یہ بنایا ہے بھئی یہ جو تمہارے تم نے افغان افغان جہاد ہم سے کرایا تھا یہ 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 بڑا لندر کی پراپٹی ہے یہ ہماری پرانٹو کی پراپٹی ہے اور یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے بلکہ میں سوچ رہا ہوں وہ ویڈیو جو ہے وہ ساری اس میں وہ ویڈیو ہارورڈ کو بھی بھیجوں اور بڑے بڑے یونیورسٹیوں کو بھی بھیجوں کہ بھئی یہ آپ کے جو ڈگرییاں دی ہیں آپ منی لانڈرنگ سے کھاتے ہیں ان کو فراڈ سے کھاتے ہیں اسکولوں میں یہ سارے آپ کے گریجویٹ ہیں پڑے ہوئے پاکستان کو تباہ کر کے رکھ دیا انہوں نے یہ سارا میرا ایک پروگرام ہے یہ میرا میں کروں گا یارزو مجھے تسکین نہیں ہو رہی میں سوچ رہا ہوں کہ میں پاکست یہ ان لوگوں کو بتا